اندخابی شیڈیول آنے سے پہلے جو حلقہ بندیاں ہو چکی ہیں الیکشن اسی پر ہوگا ہم اس وقت کچھ نہیں کر سکتے سپریم کورٹ کے جد جسٹس منصور علی شاہ کے این اے 165 کی حلقہ بندی کے خلاف درخواستی سماعت میں نے مارکس کہا ہم اس کیس میں اس وقت کچھ نہیں کر سکتے سپریم کورٹ نے مقدمے میں سماعت الیکشن کے بعد تک ملتوی کر دی بلہ پی ٹی آئی کے پاس رہے گا یا نہیں پشاور ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کی نظر سانی اپیل پر ڈیویجنل بینچ کل سماعت کرے گا پشاور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے پاکستان تحریک انصاف انٹرپارٹی انتخابات کا لدم قرار دینے اور انتخابی نشان واپس لینے سے متعلق الیکشن کمیشن کا فیصلہ موطل کیا تھا عدالت نے الیکشن کمیشن کو حکم دیا تھا کہ پی ٹی آئی انٹرپارٹی انتخابات کا سیٹیفیکیٹ ویب سائٹ پر جاری کرنے کے ساتھ ساتھ پارٹی کا انتخابی نشان بلہ بھی بحال کیا جائے سپریم کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کو انتخابات میں لیول پلئنگ فیلڈ نہ ملنے کی شکایت پر کیس کی سماعت پی ٹی آئی کے وکیل جسٹس قاضی فائزیسہ کے سامنے پیش ہوئے چیف جسٹس نے ابتدائی عدالتی کاروائے کے بعد سماعت میں وقفہ کرتے ہوئے تحفظات سننے کے لیے پی ٹی آئی کے وکیل کو ساڑھے گیارہ بجے پیش ہونے کی ہدایت کی وقفے کے بعد سپریم کورٹ میں دوبارہ عدالت لگی لیکن پی ٹی آئی کا کوئی وکیل پیش نہیں ہوا کیسز مکمل ہونے پر بینچ اٹھ کر چلا گیا تحریک انصاف کے وکیل شویب شاہین کا دعویٰ ہے کہ ان کی سپریم کورٹ کے ریجسٹرار سے ملقات ہوئی ہے ریجسٹرار نے درخواست سماعت کے لیے مقرر کرنے کی یقین دہانی کرائی آج یا کل درخواست سماعت کے لیے مقرر ہو جائے گی نواز شریف کے اینے 130 سے کاغذات کی منظوری چیلنج اپیل دائر پاکستان عوامی محاص کے سربراہ اشتیاق چودری ایڈوکیٹ کی جانب سے دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف کو سپریم کورٹ نے تاہایات نا اہل کرا دیا ایلیکشن لڑنے کے وہ اہل نہیں رہنمہ پی جی آئی شاہ محمود اور زین قریشی کی اینے دو سو چودہ عمر کورٹ سے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں دائر اینے دو سو چھتے سے فردوس شمیم نقوی اینے دو سو اڑتے سے حلیم عادل شیخ اور حلقہ ایک سب اچیاسی ڈی جی خان سے زرتاج گل نے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں دائر کر دی معاملہ چیف جسٹس کو بھیج دیا ترجمان بانی تحریک انصاف امیر نیازی کے حلقہ نواسی میاں والی سے کاغذات مسترد کیے جانے کے خلاف اپیل سمات کے لیے منظور شیخ رشید کو کاغذات نامزدگی پر اعتراض کی کاؤپیاں فراہم کر دی گئی کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے خلاف امیدوار تین دن تک اپیلز دائر کر سکتے ہیں الیکشن ٹرائبیونلز میں اپیلوں پر فیصلے چار سے دس جنوری دوہزار چوبیس تک کیے جائیں گے امیدواروں کی حتمی فیرس گیارہ جنوری دوہزار چوبیس کو جاری کی جائے گی آرٹیکل باسٹ ون ایف کے تحت تاہیات ناہلی سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ چلے گا یا الیکشن ایکٹ سپریم کورٹ نے میر بادشاہ قیسرانی کیس میں تاہیات ناہلی سے متعلق نوٹس پر بنچ تشکیل دے دیا چیف جسٹس و پاکستان قاضی فائزی سا کی سبراہی میں ساتھ کپنی لارڈر بنچ کل سمات کرے گرجہ والا کینٹ پر نو میکو حملہ اور جلاو گھراؤ کے مقدمے میں عدالت کا اکاون ملزمان کی جیدادیں ضبط کرنے کا حکم مقدمے میں ملوث اکاون ملزمان کو اشتہاری قرار دینے کی کاروائی جاری ہے عدالتی حکم پر ملزمان کی گھروں اور شہر کے اہم مقامات پر اشتہارات آویزہ کر دئیے گئے عدالت نے ملزمان کی ناقابل زمانت ورنگ گرفتاری جاری کر رکھے ہیں مقدمے میں دہشت گردی کے ساتھ قتل کی دفعہ بھی لگائی گئی ہے اکاون ملزمان کی فہرس میں مراد سعید، حماد اظہر، پروخ حبیب یاسمین راشد کے نام شامل فیضباد دھرنا کمیشن نے سابق وزر آزم شہباز شریف کو طلب کر لیا کمیشن نے شہباز شریف کو تین جنوری کو بیان خلم بند کروانے کے لیے طلب کیا ذرائع کے مطابق شہباز شریف کو سابق وزر آلہ پنجاب کی حیثیت سے طلب کیا گیا ہے انکوائری کمیشن نے ریپورٹ بائیس جنوری کو سپریم کورٹ میں جمع کرانی ہے الیکشن کمیشن کا چیئرمن پیمرہ کو خط الیکشن کمیشن نے زابطہ اخلاق کی خلاف فرضی کرنے والے میڈیا کے خلاف ایکشن لینے کا مطالبہ کر دیا کہا الیکشن کمیشن کے مطابق بعض چینلز پول سروے نشر کر رہے ہیں زابطہ اخلاق میں اس کی ممانعت ہے زابطہ اخلاق میں میڈیا کو پولنگ سٹیشنز اور حلقوں سے سروے اور پول سے روکا گیا ہے یہ سرگرمیاں ووٹر پر اثر انداز ہوتی ہیں اور الیکشن عمل میں خلل جالتی ہیں پیمرہ ایسے چینلز کے خلاف فوری آکشن لے کر ریپورٹ جمع کروائے الیکشن کمیشن نے الیکشن امیدواروں کی تفصیلات جاری کر دی قومی اسمبلی کے لیے 6449 امیدواروں کے کاغذات نامزد کی درست قرار دیے گئے 6494 مرد اور 355 خواتین کے کاغذات درست قرار دیے گئے الیکشن کمیشن کے مطابق قومی اسمبلی کے لیے 7473 امیدواروں نے کاغذات نامزد کی جمع کرائے ریٹرننگ افسران نے 1024 امیدواروں کے کاغذات مسترد کیے رانوما تحریک انصاف بابر آوان کا کہنا ہے کہ آئین کسی کو بھی الیکشن لڑنے سے نہیں روکتا یہاں لوگوں سے کاغذات نامزد کی چھینے گئے 300 سے زائد کاغذات نامزد کی مسترد کیے گئے ہم ان حد کندوں کے خلاف سپریم کورٹ جا رہے ہیں ہر حال میں ہر قیمت پر پاکستان تحریک انصاف الیکشن لڑے گی انہوں نے کہا کہ یہی ہماری سٹرائٹیجی تھی کہ ہر حلقے سے اپنا امید بار کھڑا کیا جائے ہائی کورٹ نے اجازت دے دی ہے امید ہے سپریم کورٹ سے بھی ہمیں انصاف ملے گا پی ٹی آئی کا انتخابات کے بائی کورٹ کا کوئی ارادہ نہیں کچھ بھی ہو جائے الیکشن میں بھرپور حصہ لیں گے چیمین پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر خان نے واضح کر دیا پروگرام نیا باکستان میں بیریسٹر گوھر علی خان نے کہا کہ ٹکٹوں سے مطالق منگل اور بدھ کو بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کروں گا سپریم کورٹ میں بھی درخواست دائر کریں گے آروز کے فیصلوں پر عدالتوں سے انصاف کی امید ہے بلے کا نشان چھینہ گیا تو جمہوریت کا نقصان اور پی ٹی آئی کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوگا مسلم لیگ نون کا عیادت کا لاہور میں جاتی عمرہ میں اجلاس جاری ملکی سیاسی صورتحال پر مشاورت اجلاس بن نواز شریف شہباز شریف اساگڑا رانہ سنولہ مریم نواز اور حمزہ شہباز شریق پشاور میں انصاف لائرز فورم کے وکلا اور پولیس اہلکار آپس میں علچ پڑے کہا پولیس اپیلے دائر کرنے والوں کو زبردستی روک رہی ہے پاور آف ایٹرنی کے تحت کاغذات مصرد ہونے کے خلاف اپیلے جمع کرا سکتے ہیں ایس پی کینڈ ڈیویشن کا کہنا تھا کہ کسی کو روکا نہیں جا رہا سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر شناخت کے بعد ہائی کورٹ داخل ہونے کی اجازت دی جا رہی ہے پاکستان سٹاک ایکچینج میں نئے سال کے پہلے دن مصبت رجحان کاروبار کے دوران ہنڈرڈ انڈیکس میں انس سو سزائد پوائنٹس کا اضافہ ہنڈرڈ انڈیکس چونسٹھ ہزار تین سو کی سطح پر آ گیا پاکستان کے لیے ستر کروڑ ڈالرز کی اگلی کس کی منظوری کے لیے آئی ایم ایف بورڈ کا اجلاس گیارہ جنوری کو ترب آئی ایم ایف نے ایگزیکیٹیو بورڈ کے اجلاس کا سکیجول جاری کر دیا اجلاس میں ستر کروڑ ڈالرز کی اگلی کس کی منظوری کا امکان پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان پندرہ نومبر کو سٹاف لیول موہدہ تیہ پایا تھا آئی ایم ایف کے ایگزیکیٹیو بورڈ کی جانب سے ستر کروڑ ڈالرز کی منظوری کے بعد پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کی طرف سے جاری کردہ راکم ایک آشاریہ نو ارب ڈالرز ہو جائے گی حکومت کا اگلے پندرہ دن کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت دو سو سرسٹھ روپے چونتیس پیسے اور ڈیزل کی قیمت دو سو چھتر روپے اکیس پیسے برقرار رہے گی مٹی کا تیل دو روپے انیس پیسے فی لیٹر سستہ ہو گیا مٹی کے تیل کی نئی قیمت ایک سو اٹھاسی روپے تیراسی پیسے مقرر لائٹ ڈیزل آئل ایک روپے اہ گیارہ پیسے مہگا کرنے کی منظوری دی گئی ہے پابندی کے باوجود نئے سال کے آغاز پر کراچی کے مختلف علاقوں میں ہوائی فائرنگ زخمی افراد کی تعداد تیس ہو گئی خواتین اور بچے بھی شامل ہوائی فائرنگ اور ہلڑ بازی کے الزام میں پینسٹ افراد کو گرفتار کر لیا گیا سندھ حکومتیں ہوائی فائرنگ پر اقدام قتل کا مقدمہ درج کرنے کا اعلان کر رکھا ہے لاہور میں نیو یئرز نائٹ پر غیر قانونی اصلے ہیں کہ بتیس مقدمات درج چھتیس ملزمان گرفتار ٹوکیو سے تقریباً چار سو کلومیٹر دور وستی جاپان کے صوبے اشکاوا میں سات آشاریا چار شدت کا زلزلہ نگاتہ تویامہ اشکاوا صوبوں کے ساحلی ریجن کے لیے سنامی کی وارننگ جاری شہریوں کو بلند بقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت گوہرہ جاپان کے ساتھ ساحل کے کچھ حصوں میں تقریباً ایک میٹر اونچی سنامی کی لہرے ٹکرائیں مزید اونچی لہرے بھی متوقع شدید دھن سے سیککو کا بجلی نظام معطل رات ایک بجے سے بند بجلی بحال نہ ہو سکی سکھر لڑکانہ دادو شکار پور گھوٹ کی تمام سرکلز میں بجلی معطل ترجمان سیپکو کے مطابق بجلی کے چار سو بائیس فیڈرز ٹرپ کر گئے ہیں ایک سو بتیس اور چھہ سٹھ کیوی کے انچاس گرید سٹیشن سے بجلی کی سپلائے معطل ہے سندھ کے بالائی اور پنجاب کے جنوبی علاقے آج گہری دھند کی لپیٹ میں رہے دادو کے مختلف علاقوں میں شدید دھند کی ورث سے حد نگاہ صفر رہی دھند میں کمی کے بعد موٹروے ایم ون اسلام آباد سے پشاور اور سوات ایکسپریس ویگ کرنل شیر خان سے اسماعیلیا تک کھول دیا گیا آلودہ ترین شہروں میں کراچی کا پانچ ماہ اور لاہور کا نوہ نمبر راولپنڈی کی سکسٹھ روڈ پر میٹرو بس کا ٹریک ٹوٹنے سے شگاہ پڑ گیا بڑے بڑے پتھر زمین پر آگے رہے انتظامیہ نے تھوڑی سی مرمت کر کے میٹرو بس چلا دی پاکستان کو چند دنوں میں امریکہ سے فائزر کی نئی کووڈ ویکسین مل جائے گی حکام کے مطابق کووڈ ویکسین حجاج اکرام اور ہائی رسک لوگوں کو لگائی جائے گی فائزر کی نئی ویکسین کووڈ نائنٹین کے نئے ویریانٹس کے خلاف بھی موثر ہے نئے حصال شروع ہوتے ہی بچوں کی موج مستیاں ختم موسم سرما کی تاتھیلات کے بعد کراچی سمیت سندھ بھر میں آج سے سکولز کھل گئے چھٹیوں کے بعد پہلے دن سکول آنے والے طلبہ کی سوٹیوں میں توسی کے جالی نوٹفیکیشن پھیلنے کے بعد سیکرٹری سکول ایڈوکیشن سندھ کا کہہ رہا ہے کہ والدین اور طالب علم جالی نوٹفیکیشن پر دھیان نہ دیں تاتھیلات میں اضافے کا نوٹفیکیشن جاری نہیں کیا گیا اسلامباد میں بلوچ ایک جہتی کمیٹی کا دھرنا دس فی روز میں داخل خواتین بچے اور بزرگ مظاہرین کیمپ میں موجود نگرہ وزیر اطلاعات بلوچستان جانچکزی نے افغانستان کو دہشتگردی کا مرخز خرا دے دیا کوئٹہ میں صاحفیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا افغانستان دنیا کو دہشتگردی ایکسپورٹ کر رہا ہے جو دنیا کے لئے خطرناک ہے پاکستان میں حالیہ دہشتگردی کے تانے بانے بھی افغانستان سے ملتے ہیں افغانستان مطلوب دہشتگرد پاکستان کے حوالے کرے بیائی خان کے گاؤں سکندر کے قریب باپ بیٹا سمیت پانچ افراد فائرنگ سے قتل علاقے کی نہر سے لاشے ملی پولیس نے واقعے کو ذاتی دشمنی کا نتیجہ قرار دے دیا نئے سال پر بھی غزہ میں ہر طرف اندھیرے فضا میں افسردگی فلسطینی زخموں سے چور دنیا میں رات بھر جشن اور غزہ پر بارود کی برسات جاری رہی زلہ زیتون میں بمباری میں متعدد شہری شہید اور زخمی المغازی پناہ گزین کیمپ میں گھر پر اسرائیلی ڈرون حملہ کیا گیا ڈرون حملے میں متعدد شہری زخمی اکثریت کی تعداد بچے ہیں نصیرات پناہ گزین کیمپ میں اسرائیلی حملے میں متعدد افراد زخمی ہوئے خان یونس کے مرکز میں شدید زمینی لڑائی جاری اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد اکیس ہزار آٹھ سو سے تجاوز کر گئی مغربی کنارے کے شہروں میں اسرائیلی چھاپا مار کاروائیاں کاؤنسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز نے کہا ہے کہ امریکہ کو اسرائیلی وزیر خزانہ کے غزہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی سے متعلق بیان کو مسترد کرنا چاہیے فلسطین کے شہر رام اللہ میں غزہ میں شہید ہوئے فلسطینیوں کی یاد میں احتجاج کیا گیا مظاہرین نے غزہ کے ہزاروں شہدہ کے نام اسے بھرا ایک طویل بینر اٹھا رکھا تھا عراق کے دارد حکومت بغداد میں بھی غزہ کے شہیوں کے ساتھ اظہار ایک جہتی کیا گیا کرسمس فری کو کفنوں میں لپیٹے بچوں سے ملتی جلتی اشیاء سے سجایا گیا ترک شہر استامبول میں مظاہرین نے امریکی کانسلیٹ کے باہر جمع ہو کر احتجاج کیا کولاتا بریج پر بھی غزہ کی حمایت میں احتجاجی مارچ کیا گیا بھارت روس کے عزائم کی توسیق کر رہا ہے برطانی اخبار کا دعویٰ کہا کرسمس پر میٹنگ میں بھارتی اور روسی وزرائے خارجہ میں غیر معمولی ڈیل ہوئی ملاقات میں ایک نئے عالمی نظام کے قیام پر بھارت اور روس نے اتفاق کیا بھارتی روسی وزرائے خارجہ نے قریبی خصوصی سٹرٹیجک پارٹنشپ کا اعلان کیا برطانی اخبار کے مطابق بھارتی وزیر خارجہ صدر پیوٹن کے عالمی ڈیزائن کی بھی توسیق کر دی برطانی اخبار روسی وزیر خارجہ کے مغرب کے خلاف سخت الفاظ پر بھارتی وزیر خارجہ خاموش رہے دونوں ممالک نے نئے ہتھیاروں کی مشتر کا پیداواز شروع کرنے کا بھی اعلان کیا پاکستان کرکٹ ٹیم نے آخری ٹیسٹ کی تیاری شروع کر دی سیڈنی کرکٹ گراؤنڈ میں پریکٹس سیڈنی میں بودھ سے شروع ہونے والے ٹیسٹ میں پاکستان ٹیم میں دو تبدیلیوں کا امکان سائم عیوب کو امام الحق اور ساجد خان کو حسن علی کی جگہ فائنل 11 میں شامل کیے جانے کا امکان آسٹریلی اوپنر ڈیویڈ وارنر کا ٹیسٹ کے بعد ون ڈے کرکٹ سے بھی ریٹائرمنٹ کا اعلان کہا وہ اپنے فیصلے سے خوش ہیں فیملی کے ساتھ وقت خوزاننا چاہتے ہیں ڈیویڈ وارنر پاکستان کے خلاف سیڈنی میں اپنے کریئر کا آخری ٹیسٹ کھیلیں گے نیا جذبہ نیا آزم نئے ارادے پاکستانی اور بھارتی شعب ستارے بھی نئے سال پر کرجوش ملکی ترقی اور خوشحالی اور نئے خواہشات کے پیغم آتی ہے اور ہسایا بھی رولایا بھی ان کے کردار آج بھی یادگار کومیڈی کینگ رنگیلا کو نہیں بھولے پرستار آج ان کا یوم پیدائش منا رہے ہیں